پروفیسر جلیل بٹ سر سید عبد خان کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ شخصیت جس کی سیاسی خدمات جس کی تعلیمی خدمات جس کی عدوی خدمات کو برے سقیر کے تمام مسلمان کبھی نہیں بلا سکتے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو سب سے اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی جو کہ برے سقیر کی مختلف اقوام کے لوگوں نے مل کر لڑی تھی اس کے جو نتیجہ میں جو انگریزوں کو تاثر گیا وہ یہ تھا کہ یہ ساری کی ساری سادش یہ ساری کی ساری جو جو منظم جو ان کے خلاف جو تحریک چلی ہے جو جنگ ہے اس کو کوئی بھی نام دے لیں یہ مسلمانوں کی جو ایک سوچ کا نتیجہ تھی چونکہ اس بات کو جب دیکھا گیا کہ اٹھارہ ستاون کی جنگ ازادی کو کچل دیا گیا ہے تو جو ہندو کبینٹی کے جو لوگ تھے کچھ انہوں نے انگریزوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ چونکہ آپ نے برے سویر میں اقتدار مغل بادشاہوں سے جو تھے بہادر شاہ زفر سے لیا تھا اور مسلمانوں کی حکمرانی کو آپ نے جو قبضے میں لیا تھا اس لیے ان کے دل میں آپ کے لیے جو نفرت تھی جنگ ازادی اس کا اظہار ہے اور اس بات کو منوانے میں کامیاب ہوگی اس کے نتیجے میں انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف ایک باقعدہ رد عمل شروع ہوا جو ان سے سرکاری مرازمتیں واپس لینے کا تھا القاب واپس لینے کا تھا مراد ختم کرنے تھا بنیادی حقوق ان کے ان کے لیے سیاسی سماجی معاشی ہر طرح کی مشکلات کا آغاز ہوا تو ایسے میں یہ شخصیت نے اس ذمہ داری کو اگے بڑھ کر نبھایا کہ انگریزوں اور مسلمانوں کا درمیان جو غلط فہمیاں ہیں اس کو باور کرایا جائے کہ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ سب نے مل کر ایک جدوجہد کی تھی جو کہ اس طرح نتیجہ خیز نہیں ہوئی جس طرح وہ چاہتے تھے اس حوالے سے سرسید عبد خان نے ایک رسالہ اسباب بقابت ہند لکھا جس میں انہوں نے نہ صرف یہ بات کی کہ یہ جنگِ ازادی کا جو جو محرک تھا یا جو کوشش کی گئی تھی اس میں سب اقوام نے ہندووں نے مسلمانوں نے سب میں مل کر کوشش کی تھی اور یہ تاثر کہ یہ سر مسلمانوں کی وجہ سے ملازم کی گئی یہ غلط ہے اور دوسرا پائنٹ جو سرسید عبد خان صاحب نے جو ارسالہ اسباب بقابت ہند میں اٹھایا وہ یہ تھا کہ انگریزوں کی ایسی پالیسیاں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ یہاں کے بشدوں کو بقابت کی طرف مفضول کرتی ہیں تو یہ دو کام سرسید عبد خان نے بڑے زبردست کیے ایک تو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط پہمیاں تھی وہ دور کرنے کے کوشش کی اور دوسرا انگریزوں کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حق حکمرانی میں مقامی لوگوں کو بھی شیر دیر سیاسی عمل کا حصہ بنائے تو سرسید عبد خان کی یہ کوششیں کہ انہوں نے بلے صغیر کے مسلمانوں اور اگریزوں کے درمیان جو ایک موصل رابطہ کاری کرائی جو ان کو سیاسی حقوق لے کے دیئے جو ان کے لئے تعلیمی خدمات سر انجام دی جس کے نتائج سماجی طور پر سامنے آئے تو معاشی سیاسی عدوی ہر نیاز سے دیکھا جائے کہ سرسید عبد خان جہاں وہ ہیرو ہیں اس درتی کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج ہمیں پاکستان نظر آ رہا ہے اس میں دو کمیونیرے کے بنیاد کے اوپر جو یہ دو جہد کیے گئے جو کوشش کی گئی اس میں سرسید عبد خان کے قردار کو ہم نہیں بلا سکتے گو کہ ان کی زندگی میں یہ لفظ پاکستان کبھی استعمال نہیں ہوا لیکن برے صغیر کے مسلمانوں کے ایک قوم ایک طور پر جو ان کا تصور اور جاگر کرنے میں ان کا قردار برا عام ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگریدر مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی قدور کرنا مسلمانوں کو سیاسی طور پر کچھ ایسا مقام دلانا جو ان کا حق بنتا ہے معاشی طور پر ان کی صورت حق بدلنے کے لیے تعلیمی خدمات جو ان کی ہیں ہم کسی طور پر بھی ان کے خدمات کو جٹلا نہیں سکتے تو آئیں ہم سب مل کر سرسیہ حمد خان کی برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے جو دو قومی نظریہ کی سوچ ہے اس کے حوالے تھے ان کے مختلف تعلیمی اداروں کے قیام کے حوالے تھے ان کی سیاسی جدوجہد جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے تھے اس کے حوالے تھے اور برے صغیر میں ایک ریفارمر کے طور پر ان کو یادر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹوڈنٹس سرسیہ حمد خان کا پڑھنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کو اس پس منظر میں دیکھیں کہ ان کے تعلیمی خدمات ان کے سماجی خدمات ان کے عدوی خدمات کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو سیاسی خدمات ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں نے جو کہ ایک طبقہ تھا جو اندریدی کے خلاف تھا اندریدی پڑھنے کی طرف قائل کیا مسلمانوں کو ان کے جائز جو حقوق بنتے تھے سیاسی وہ لے کر دیئے کہ سب چیزیں اس مصبت سوچ کے ساتھ پڑھنے چاہیے کہ وہ ایک مبلغ بھی تھے ایک ریفاربر بھی تھے ایک پولیٹیشن بھی تھے ایک سرکاری میں آدم ان کی بہت ساری جہتے ہیں ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں بہت شکریہ پروفیسر جلیل بٹ